بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری کوئٹا کے علاقے بلیلی کے قریب خود کش دھماکے کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں سمیت تین افراد جانبہک اور تیس پولیس اہلکاروں سمیت انتیس افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس اہلکار کے علاوہ جانبہک ہونے والوں میں خاتون اور بچہ بھی شامل ہے جو ٹرک کے پیچھے چلنے والی آلٹو گاڑی میں سوار تھے پولیس کے مطابق دھماکے میں پولیس ٹرک کو نشانہ بنایا گیا جس میں پولیو مہم کے لیے ڈیوٹی پر تانیات اہلکار سوار تھے زخمیوں میں بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق دھماکہ خودکش تھا خودکش حملہ آور رکشے میں سوار تھے جو سیکوٹی اہلکاروں کی گاڑی سے آگے تھا بمڈ ڈسپوزل سکوارڈ کا بھی کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا جس میں آٹھ سے دس کلو بارودی مواد استعمال ہوا جائے وقوا سے بال بیرنگ بھی ملے ہیں دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ڈی آئی جی غلام زفر کے مطابق ٹرک میں سوار اہلکار پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے جبکہ پولیو ٹیم کی گاڑیاں ابھی یہاں سے گزرنی تھی دھماکے کے بعد ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی اہلکاروں کے علاوہ دیگر زخمیوں میں شہری شامل ہیں دھماکے کی زد میں آ کر قریب سے گزرنے والی دوسری گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا دھماکے کے فوری بعد ہسپتالوں میں امرجنسی نیاف نافذ کرتے ہوئے طبعی عملے کو بھی ہائی الارٹ کر دیا گیا ہے ٹی ٹی پی کا جنگ بندی ختم کرنے اور ملک بھر میں تہشت گردانہ حملوں کا اعلان اس اعلان کے بعد ابھی یہ پہلا خودکش حملہ ہے ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ دھماکے میں دس پولیس اہلکاروں سمیت پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں تاہم بعد میں ملنے والی اطلاعات کے مطابق تئیس پولیس اہلکاروں سمیت چوبیس افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک بچے اور ایک پولیس اہلکار کے جانباک ہونے کی اطلاع بھی ہے لاشوں اور زخمی کو سیول ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی پولیس کویٹا واقعے کے بعد جائے وقوع پر پہنچے جہاں انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں تقریباً بیس پولیس اہلکار اور چار شہری زخمی ہوئے ہیں دھماکہ خودکش تھا جس میں بیس سے پچیس کلو گرام بارودی مواد استعمال ہوا ان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار پولیو مہم کے دوران سیکورٹی کے لیے جا رہے تھے ڈی آئی جی پولیس کے مطابق واقعے کے بعد شہر میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے دھماکے دو دھماکے سے تین افراد جانباہ کوئے ہیں جن میں ایک پولیس اہلکار اور ایک رہگیت شامل ہے وزیر آلہ نے بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب دھماکے کی مضمت کرتے ہوئے اسے دہشتگردی کی ایک بزدلانہ کاروائی قرار دیا ہے اور قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر آلہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے زخمی کو علاج موالجہ کی بہترین سہولیات فرام کرنے کی ہدایت کی ہے دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی بلیلی چیک پوسٹ پر بلوچستان میں دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں اور بچے کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ زخمی پولیس اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ دھماکہ کا بظاہر خودکش لگتا ہے بلوچستان حکومت سے واقع سے متعلق تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ دہشتگردی کا تارگٹ پولیس پارٹی تھی پولیس شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں قوم کو ان کی قربانیوں پر فخر ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات